ہیلو دوستو بھائی یہ میرے ساتھ میں موڈیفائیڈ ٹویٹا ہائیلیکس ہائیلیکس کی موڈیفیکیشن والی ویڈیو آپ نے پہلے بھی چینل کے اوپر دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی ہے تو آج دیے دیکھو کچھ ڈیفرنٹ موڈیفیکیشن کے ساتھ میں ٹویٹا ہائیلیکس میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ابھی نارمل ہائیلیکس اگر آپ انڈین مارکٹ میں دیکھو تو پیتیس سے چالیس لاغ روپے کی اون روڈ آتی ہے لیکن اگر آپ اس طرح کی زبردست موڈیفیکیشن کرانا چاہتے ہو تو کتنا کھرچہ آتا ہے کیا کیا آپ چینج کرا سکتے ہو ساری ڈیٹیلز میں آپ کو دوں گا آج کے اس ویڈیو میں اب پرٹیکلر اس گاڑی کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر بہت ساری چیزیں انسٹال کی گئی ہیں سب سے پہلے یہاں پر ٹویٹا جی آر کٹ انسٹال کیا گیا ہے تو یہاں بیسیکلی اگر آپ دیکھو گے فرنٹ گریل جو پوری طرح سے آپ کو نیا دیکھنے کو ملے گا ٹویٹا بڑے بڑے اکشروں میں لکھا گیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر جی آر کا ایک بیج بھی دیا گیا ہے اور اس گریل کے ساتھ جی آر کٹ میں آپ کو یہ نیا بمپر بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو کی آف روڈنگ کے حساب سے زیادہ کیپیبل ہے سٹوک بمپر کے کمپیرزن میں کیونکہ یہاں پر جو آپ کٹس دیکھو گے تو یہاں پر یہ اینگلر ہے جس کی وجہ سے آف روڈنگ وغیرہ کرنا جو ہے وہ اور بھی زیادہ ایزی ہو جاتا ہے ساتھی بمپر پروٹیکشن کے لیے یہاں پر یہ میٹل کا گاڈ بھی لگایا گیا ہے تو اگر نینچے سے کوئی پتھر یا بڑی سٹرونگ چیز ٹکراتی ہے تو بمپر آپ کا جو ہے وہ پروٹیکٹ رہے گا تو یہ میٹل بارز لگایا گیا ہے اس کے لیے اور نیچے آپ یہاں دیکھو گے تو یہاں پر بھی پروٹیکشن کے لیے میٹل شیٹ لگائی گئی ہے تو اوورال فرنٹ سے جو ہے وہ گاڑی کافی زیادہ زبردست نظر آتی ہے حالانکہ جو ہیڈ لائٹس ہیں وہ سٹاک ہی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور یہاں پر بونٹ کے اوپر اگر آپ دیکھو گے تو بونٹ سکوپ لگایا گیا ہے جو کی دیکھنے میں کافی اچھا نظر آ رہا ہے اور پورا بلیک آؤٹ ٹریٹمنٹ اس کو دیا گیا ہے تو ریڈ کے ساتھ میں بلیک پومبینیشن جو ہے یہ کافی اچھا دیکھ رہا ہے اور یہاں اوپر کی طرف اگر آپ دیکھتے ہو تو پروڈیکٹر LED لائٹس لگائے گئے ہیں یہ ہنج لائٹس ہیں ایک اس سائیڈ پہ لگائے گیا ہے ایک اس سائیڈ پہ لگائے گیا ہے تو لائٹ کا ویو جو ہے وہ بھی آپ کو کافی زیادہ زبردست دیکھنے کو ملے گا تو فرنٹ سے تو گاڑی زبردست نظر آتی ہے سائیڈ میں اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر بہترین موڈیفیکیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور یہ گاڑی جو ہے وہ فائیو ڈور کے ساتھ میں آتی ہے پیچھے آپ کو بڑا بھوٹ سپیس ملتا ہے لیکن اس کے اوپر نہ کینوپی لگائی گئے اور اندر یہاں پر بہت ہی زبردست کام کیا گیا اس کو آگے دیکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو دیکھاتا ہوں اس کے ٹائرز تو یہاں اگر آپ دیکھو گے تو بیس انچ کے آلوئے ڈالے گئے ہیں ایکس ایف اوف روڈ ٹائرز یہاں پر لگائے گئے ہیں یہ بیس انچ کے آلوئے کے ساتھ میں اگر آپ ٹائر سائز دیکھو گے تو بہت ہی یوز ٹائر آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں یہ چوڑا ہی دیکھو آپ کتنی زیادہ ہے اور اتنے بڑے ٹائر لگانے سے ٹرننگ ریڈیس جو ہے بڑھ جاتا ہے گاڑی کا زیادہ جگہ چاہیے گاڑی کو ٹرن کرنے کے لیے لیکن ہاں لک جو ہے وہ کافی زیادہ زبردست ملتی ہے ساتھ ہی یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو آپشن کے یہاں پر فٹسٹیپس لگائے گئے ہیں اور یہ پورا میٹل کا ہے اور دور کے اوپر یہاں پر یہ کلیڈنگ دی گئی ہے بلیک کلر کے تھک کلیڈنگ ہے جس سے کی دور بھی آپ کے پروٹیکٹ رہیں گے اور سبھی ویلز آرک کے اوپر آپ کو ہنڈر سکوپ دیکھنے کو ملیں گے یہ فرنٹ میں بھی ہے اور ریئر ٹائرز پہ بھی ہے تو چاروں ٹائر پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر لگائی گئی ہے یہ کینوپی تو یہ گلاس ایریا دیا گیا ہے اس کے بعد میں اس کو اگر آپ پیچھے سے کھولو تو یہاں پہ پہلے آپ کا جو ہے یہ میرر کھولے گا اوپر کی طرف اس کے بعد میں آپ اس طرح سے کھول سکتے ہو اور یہاں اگر آپ دیکھو گے تو سیٹ ڈالی گئی ہیں اور اوپر یہاں پر ac vents بھی لگائے گئے ہیں تو گرمی کے سمیہ میں بھی اس کے اندر آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہو نورملی کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں گرمی جو ہے وہ ایک بڑی پریشانی رہتی ہے لیکن آپ کو اس میں نہیں ہوگی کیونکہ اس میں ac vents بھی لگائے گئے ہیں تو ac کا مزا بھی آپ کو یہاں پر ملے گا اور یہ گلاس ایریا جو ہے اس کو آپ آرام سے کھول بھی سکتے ہو اس کے بعد میں اس کو اگر میں بند کروں یہاں پہ تو تیل گیٹ وغیرہ سیم ہے لیکن پیچھے بھی آپ کو option کا bumper دیکھنے کو ملتا ہے پورا metal bumper یہاں پر لگایا گیا ہے اور اس میں تیل میں بھی آپ کو lights جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی تو گاڑی کے اندر زبردست کام کیا گیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو لگائی گئی ہیں اور ان کی coasting بھی کافے زبردست آتی ہے اگر اس کی price کی بات کروں تو لگ بھگ 15 سے 16 لاکھ روپے کے آس پاس کی یہ modification ہے اور یہ complete modification کی گئی ہے آزاد 4x4 پر ٹائرز نہیں تھے جو کی آج اس ہائلیکس کے اندر لگائے گئی ہیں اور یہ ساری modification 15 سے 16 لاکھ روپے کے آس پاس آتی ہے تو almost ایک swift کی price آپ کو دینی ہوگی ایک ہائلیکس کے ساتھ میں تب آپ اس طرح کا monster جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اتنی modification کے علاوہ یہاں پر جو suspension ہے اس کو change کیا گیا ہے بیسکلی یہاں اگر آپ دیکھو گئے تو pro fender کا یہاں پر lift kit use کیا گیا ہے اور 2.5 inch یہ گاڑی lift ہے یہاں پر آپ کو adjustable suspension ملتا ہے جس کو آپ آرام سے اپنے حساب سے stiff کر سکتے ہیں smooth کر سکتے ہیں اور 2.5 inch lift kit کے ساتھ میں lift اس کے بعد میں بڑے tires ہیں تو total 4.5 inch کے آس پاس جو ہے یہ normal گاڑی کے comparison میں lift کی گئی ہے یعنی کی اونچی ہے تو یہاں اگر آپ اس کی road presence دیکھو گئے نا normal Hilux کے comparison میں آپ کو بہت ہی زیادہ زبرزرز دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ کو یہ Hilux کی modification کیسی لگ رہی ہے آپ komen میں بتاؤ اور اسی طرح کے modification ویڈیوز بھی میں آپ کے لئے چینل پر لے کر آتا رہتا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو subscribe کرو notification bell کو on کرو اس ویڈیو کو ہی پر end کرتے ہیں جلدی ملیں گے ایک ویڈیو کے ساتھ